میرا نام جعوید راہی ہے جی اور میں جمہو کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لنگویجز میں چیف ایڈیٹر ہوں اور میرا کام زیادہ تر ریسرچ کے ساتھ ہے اور کتابوں کے ساتھ ہے میں نے خود تین سو سے زائد کتابیں ایڈٹ کی ہیں اور خود کی کوئی ایک درجن کے قریب کتابیں ہیں خاص طور پر گجر بکروالز پر کام کیا ہے ایک کتاب میں چاہوں گا کہ آپ کو دکھاؤں کہ یہ کتاب ہے گجر تاریخ اسکافت مطلب گجر ہسٹری اینڈ کلچر اردو میں کتاب ہے اور یہ زیاؤل بیان نام سے چھپی ہے زیاؤل بیان مطلب روشنی کا بیان روشنی کے بارے میں جو اظہار کرتا ہے نریشن آف لائٹ یہ یوں سمجھ لیں کہ اس کا روشنی کی ویاکیا یہ بھی سمجھ سکتے ہیں یہ لکھی ہے مفتی عبدالگنی اظہری نے اور یہ شائع کی ہے جمعہ ان کشمیر کے ایڈمی آف آرٹ کلچر ان لنگویچز نے اور مجھے اس کتاب کو شائع کرنے میں ایڈٹ کرنے کا موقع ملا اس لیے میں آپ کو انٹریڈیوز کروانا چاہتا ہوں یہ کتاب یہ کتاب جو ہے یہ لگ بگ چار سو صفوں پہ مشتمل ہے اس کے چار سو صفات ہیں اس کے اندر ہسٹری کے بارے میں کہ ہسٹری کیوں لکھی جاتی ہے ہسٹری کیا ہے اور ورلڈ ہسٹری کیا ہے اس کے بارے میں ایک آرٹیکلز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور آرٹیکلز بھی ہیں جو کہ ہسٹری کو ہسٹری کیوں ٹرائبز کی ہسٹری کیسے لکھی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ اور تاریخ کیا ہے اور ثقافت کیا ہے کلچر کیا ہے اس میں پھر آگے جا کے جو عبدالگنی شاشی ازہری جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے گجروں کی تاریخ کے اوپر بات کرتے ہوئے ان کی جو کلینز ہیں ان کے اوپر بات کی ہے جیسے محسی، قبیلہ، سود، گھٹانہ، لالی، کالس، کولی، سردانہ، چوہان، مرادی، ماہر کیلا، سیال، گورسی، چیچی، سیر، مکری، کسانہ، کانڈل، بجران، باجران، پھامڑا، علائیوال، تاس، کونشی، دوئی، پسوال، ٹھیکریہ، بجار، ٹیلہ، بڈانہ، بارگڑی، ٹوپا، سولنکی، ڈوگا، گیگی، کٹاریا برکٹ، پلیسر، پلوٹ، بٹار، پشکر، اکلینز ہیں جن کے اوپر آرٹیکلز ہیں اس میں پرمار، چاڑ، چاپ، چندیل، تکڑ، موانا، اوانا، جیندر، کائی، نون قبیلو، ٹنگ قبیلہ، نوری قبیلہ، سلاریا، ساکا، جٹ اور دوسرے قبیلوں کے بارے میں بھی اس میں جانکاری جو ہے وہ دی گئی ہے اس میں ایک تو یہ بتایا گیا کہ مطلب گجر کس طرح سے ایک انشینٹ ٹائب کے روپ میں تھے اور کس طرح سے وہ کہاں کہاں رہتے تھے اور کیسے ان کی ڈسٹیبوشن تھی جیگرافیکل ڈسٹیبوشن سے بھی اس نے کام لیا ہے آتھر نے اس کو چپٹرائزیشن کرتے ہوئے گجر ورڈ کہاں سے آیا اس کے اوپر ایک تھیسس دینے کی کوشش کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ جارجیا گرجستان کا کیا رشتہ ہے گجرز کے ساتھ اس کے بعد چیچن قبیلہ کہاں سے آیا اور چیچی لوگ کون ہیں اور گجروں کی حکومتیں جو جمعو کشمیر کے علاوہ نارتھ ویسٹرن پارٹ پر گجرات سے لے کے سن تک جو رہی ہیں جس کو گریٹر گجرات کہتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرانی جو تاریخ ہے گجروں کی اس کے اوپر یہ کتاب جو ہے وہ اردو میں چھپی ہے اردو میں اس طرح کی کتابیں بڑی ریئر ہیں کہ جس میں اتنی اچھی تحقیق جو ہے وہ ریسرچ جو ہے وہ کی گئی ہے اور اس میں زیادہ تار جو ریفرنسز ہیں وہ عربی کی تاریخوں سے ہیں پرشن میں جو لکھی گئی تاریخ ہیں تاریخ فرشتہ وغیرہ اس سے ریفرنسز کے اندر ہیں اور یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے جو لوگ گجرز کی ہسٹری پہ یا ٹرائبلز کی ہسٹری پہ یا کاسٹ کی ہسٹری پہ کام کر رہے ہیں اور کچھ ریفرنسز وہ گجروں کے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ضرور پڑھیں یہ چار سو صفات پر مشتمل ہے اور جمہو کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز نے اس کو چھاپا ہے یہ اویلیبل ہے تمام سٹورز پہ جمہو کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے شکریہ